مہت اور رامز اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا ہم نے بجر پاس کر کے اپنا شکر ہے پاس کر لی ہے وہ خامہ خواہ پہ آپ نے دیکھا کہ مرانا صاحب کے بیٹے نے خامہ صاحب میرے اوپر آکے ترقیش شروع کر دی اور ایسی باتیں فضول شروع کر دی جن کا تک نہیں بنتا اسمبلی کے فلور کے اوپر اور جو چلنگ کی بات ہے تو مرانا صاحب کو میں نے چلنگ اس لیے دیا تھا شروع میں کہ مرانا صاحب نے کہا تھا کہ دھاندی ہوئی ہے تو میں نے یہ چلنگ دیا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں دھاندی ہوئی ہے تو آپ دوبارہ الیکشن لڑنے ہم کیمرے لگا لیں گے دوبارہ الیکشن لڑنے گے اگر دھاندی ہوئی ہوگی سامنے آ جائے گی تو مرانا صاحب نے چلنگ قبول نہیں کیا اس وقت اب وہ چلنگ والی بات ہے اس کا بیٹا ٹانگ سے جیتا ہوا ہے جب دیکھو جہاں دیکھو کھڑا ہوئی ہے اسمبلی میں کہتا ہے چلنگ ہے چلنگ ہے چلنگ ہے چلنگ قبول کرو چلنگ میں نے قبول کیا ہوا ہے لیکن ہر چیز کا ایک دریاکار ہوتا ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر جس طرح کی بلو در بیلٹ باتیں سے شروع کر دیں جواب اس کو سرا مل گیا ایسیٹ کی بات ہے مفتی صاحب یہاں پہ آئے تھے انہوں نے کتنے ایسیٹ سے انہوں نے ایکشن میں نے قاس جمع کر آئے تھے وہ موجود ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آج اربوں روپے کے پراپرٹیز یہ گاڑیاں یہ بنگلے یہ پامس یہ چیزیں یہ کہاں سے آئی ہیں آج بھی بلانا فضل عمان صاحب نے اپنے الیکشن کے قاضات کے اندر نہیں لکھا کہ میرا کیا کاروبار ہے آج اگر میں الیکشن لڑتا ہوں میں اس پر لکھتا ہوں کہ جی میرا ایک کاروبار ہے میری زمین ہے میری جہداد ہے مجھے اس سے ہی آؤٹ پوٹ آتی ہے اب میں لیتا ہوں کہ میرا کی کاروبار بھی نہیں ہے اور شان و شکعت میری اربوں روپے والی ہو تجھے آپ کسی کردار میں بات کرتے ہیں تو یہاں تو خود شفاف ہوں آپ اگر عملان خان کہتا ہے نا کروشن کی بات کرتا ہے ہر وقت شکر ہے وہ شفاف ہے اگر ہم بات کرتے ہیں ہم شفاف ہیں لیکن ایسے لوگ اگر اس طرح گردار کی باتیں کریں گے تو ہمیں بھی جواب دینا پڑتا ہے حالانکہ بجھٹ پر اس طرح کی باتوں کا تک نہیں بنتا مجھے جواب دینا پڑ گیا کہ اس نے میرا نام لے کے اور اس طرح بات کی ہے